موسیقی انسان واردات کے بغیر تسلیم کیوں نہیں کرتا تسلیم کے بغیر واردات نہیں ہوتی یہ ایڈر ویر راؤنڈ ہے پہلے جو چیز آپ نے تسلیم کی ہے آگے اسے ریریفائی کیا جائے گا پھر ان کا ارادہ ہوا یا مرضی ہوئی تو واردات دے دیں گے یہ جو مرضی ہے وہ کافر کو اور زیادہ کافر بناتا ہے اور مومن کو اور زیادہ مومن بناتا ہے کافروں نے مرضے کے بعد توبہ نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے ساہر اور مجنو کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے اس لیے جو ماننے والی ہوتے ہیں وہ تو مانتے چلے جاتے ہیں زیادہ مان لیتے ہیں مرضی جو ہے وہ ماننے والوں کو مزید ماننے والا بناتا ہے اور کافروں کو مزید کفر دیتا ہے وہ اور کفر میں آ جاتے ہیں اس لئے تسلیم پہلے ہے اور تسلیم ہی آخر ہے تسلیم کے سریس ہونے کا انعام ہے وارداد جب آپ یہ دیکھو کہ کسی شخص کے سامنے آپ کے ملک کے نام برعدیب خطیب بادشاہ سلامت مغرا عدب سے چھکے ہوئے ہوں تو آپ کو سوچنے میں دکت نہیں ہوگی اور آپ بھی وہاں عدب سے بیٹھ جائیں گے کہتا ہے کہ ابباج جان بھی وہاں گے ہوئے تھے دادا حضور بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے بادشاہ سلامت بھی تھے گورنر صاحب بھی تھے چیف منسٹر بھی تھے اور علا حاضر قیاس باقی لوگ بھی تھے تو انہوں نے سند دے دی ہے اس لئے ہم بھی وہاں چلیں گے آپ تسلیم کو صرف ایک صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا کسی سند الواسلی سے رابطہ ہو جتا کوئی سند دینے والا آپ کی نگاہ میں نہ ہو آپ تسلیم نہیں کر سکتے اس لئے اپنے سے بہتر کی تلاش کر اور اس سے پوچھ کہ تو انہیں مانا ہے کہ نہیں مانا وہ کہتا ہے کہ اگر میں مان گیا تو یہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی مان جاؤں گا اس سے پوچھا کر تم نے کوئی وجہ دھونڈی ہے کہتا ہے کہ مجھے اب باد جان کہ گئے تھے ایک بابا جی نے کہا تھا کہتا ہے کہ تُو نے بابا جی کے کہنے پر اتنی بڑی بات مان لی تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں مان گیا اگر تُو اس آدمی کو سچا مانتا ہے تو تُو بھی مان جا اور اگر سچا نہیں مانتا تو پھر تُو نئے سیلے سے آدم بن اور نئے سیلے سے تلاش کر ایک خدا ہے کہ نہیں اس طرح پورا سفر تے کر تو یہ پوری سزا ہے کہ ایک زندگی میں اتنے واقعات سے گزرے میری یہ بات دکھ لو کہ وہ گستاق کو کبھی بھی واردات نہیں دے گا گستاق کو کبھی بھی عرفان نہیں ملے گا واردات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت ہو جائے اس سے والہانہ پن ہو جائے گستاق کو کبھی محبت نہیں ہوگی بے باب کو ہو جائے گی کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے جا رہی ہو ادھر آپ یہ کہتے ہو ادھر آپ یہ کہتے ہو کمال ہے کبھی کہتے ہو کہ میں عطا کرتا ہوں کبھی کہتے ہو کہ مجھے کرنا چاہیے میں سمجھ گیا کہ آپ کون ہیں یہ آپ ہی تو ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ تو ہے چاہے تو جس رنگ میں آئے یہ جلوہ تسلیم والوں کیلئے ہے آپ یوں سمجھ دو کہ محبوب اپنے نقش و نگار اپنا حسن و زیور اپنی آرائش و جمال سے اس وقت اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا جب اس کی تمنہ کرنے والا آئے گا جب وہ نہ رہا تو پھر آرائش خم کا کل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھنے والے ہی نہ رہے پھر تم کیا کر رہے ہو پھر تم کون سا کاجل ڈال رہے ہو جبکہ تم نے اندھوں کے سامنے جانا ہے تو جب وہ نہ رہے تو پھر یہ بھی نہیں رہے گا یعنی جب دیکھنے والے نہ رہے تو پھر جلوہ نہیں رہتا اس لیے جب تک وہ شخص دیکھنے والے طالب کی اور تسلیم والے کی آنکھ نہ بن جائیں تب تک وہ جلوہ بے ہجاب نہیں ہوتا اس دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہتا ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہو خوبصورت بنتے جا رہے ہو کہتا ہے کہ آج انہوں نے آنا ہے مدھر سے چھتھی آئی ہے اس دن جلوہ ہوتا ہے آنے کے بغیر جلوہ نہیں ہوگا تو حسن مجازی بھی جلوہ آرہ نہیں ہوتا جب تک کہ محب نہ ہو وہ تو پھر حسن حقیقی ہے محب کون ہے بارفتہ تسلیم کرنے والا بے شرط تسلیم کرنے والا اس کے لئے تو جلوہ ہے یہ جلوے کا ایک شعبہ ہے جلوہ کوئی خیال نہیں ہے اور یہ بڑا خوبصورت شعبہ ہے پھر تو فنا کا تصور حتم ہو گیا یہاں فنا کوئی نہیں ہوتی بلکہ یہاں صرف محبوب اور محب ہوتا ہے یہاں چاہنے والا اور چاہے جانے والا ہوتا ہے یہ الگ کھیل ہے یہ بندے اور آقا کا بھی کھیل نہیں ہے سر مت سگے تو بندہ تو عاشق تو کبھی سگ بنا لیا کبھی طالب بنا لیا اور پھر قریب کر کے مجذوب بنا لیا کبھی وہ چھپ گیا تو ہم نے ڈھونڈ نکالا اور اب ہم چھپتے ہیں تو تو ڈھونڈ تو وہ راضی بھی رکھتا ہے اور راضی بھی رہتا ہے جس طرح تم کہتے ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا تو کبھی کبھی اللہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو راضی ہو جا جو اس بات ہم نہیں مانتے وہ مولوی لوگ ہیں وہ اس بہت سے باہت چلے جائیں جو مولوی یہ نہیں مانتا اللہ ہی بندے کو راضی کرتا ہے تم بھی اس کو راضی کرتے ہو مثلاً تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں ذکر یہ ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے تو وہ کیا کہے گا تو بھی راضی ہو جائے وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا اگر اللہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ ہم ناراض ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم کیوں ناراض ہو تو یہ کہتا ہے کہ مدد ہو گئی ہے آپ کا ہمارے ہم آنا جانا نہیں ہے اللہ نے کہا کہ اچھا ہم آئیں گے پھر وہ آ گیا تو یہ بات بھی ہوتی ہے اگر یہ اللہ ہے تو وہ اللہ کون ہے جس کا تم سوچتے جا رہے ہو کیا وہ اور اللہ ہے یہ ایک ہی اللہ ہے دونوں کون ہیں ایک ہی اللہ ہے کیوں دو نہیں ہو سکتے کیوں دو نہیں ہو سکتے وہ ایسا اللہ ہے جس کا قریب کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے جو بعید کے ساتھ ہے اس کے لئے بعید اور قریب کوئی نہیں ہے اس کے لئے ایک ہی ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اگر کوئی انسان تخلیق کار ہو لائٹر ہو پینٹر ہو آرٹسٹ ہو تو مجھے بات تھوڑی تھوڑی جان سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نقش بنانے والا کسی وقت اپنے نقش کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا ایسا بکتا سکتا ہے کہ وہ خود ساختہ کے ساتھ بے ساختہ ہو جائیں اگر ایسا بکتا سکتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کا درجہ اب دعا کرو اللہ سب پر رحم کریں اور کرم کریں سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو آمین بی رحمت سکتا ہے کیار ہمار راہیمین اللہ خود کریں موسیقا موسیقا